اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم وہ کیا کہہ رہی ہے کیوں نہیں بتاتی عوام کو کہ آپ کے positive image کیا ہے آپ کیا اچھے دواد جو کہہ رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے عوام کو عوام کیوں پی ٹی ایگی government کو گالیاں دے رہی ہیں جی جی شکریہ آپ دیکھیں ایک ایک میرا ایمان ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں اور زیادہ دیر کے لیے صرف تھوڑے سے لوگوں کو آپ پاگل بنا سکتے ہیں لیکن سارا وقت اب سب کو پاگل نہیں بنا سکتے ہیں ہوا یہ ہے کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے چار crisis ہمارے سامنے آئے ہیں سب سے بڑا crisis کہ پاکستان bankrupt تھا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے باہر کی جو ہم نے کرزے لیے ہوئے تھے ان کی قسطیں وہ ادا کرنے کے لیے ہمارے سب سے کم جو reserves آپ کے ہوتے ہیں foreign history dollar reserves وہ سب سے کم تھے اور وہ اتنے نہیں تھے کہ ہم اپنی obligations جو باہر ہم نے جو کرزے لیے ہوئے تھے یا جو قسطیں دینی تھی ہمارے پاس وہ نہیں تھے default کے قریب تھے دوسری چیز ہمارا جو خسارہ تھا fiscal deficit وہ بھی تاریخی تھا پھر بجلی کے آخری سال صرف بجلی کی جو circular debt تھی یعنی جو بجلی کا وہ چار سو اسی عرب روپیہ تھا سو یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں اور وہ شروع کا صرف اور صرف جو ہمارا وقت تھا کہ ملک کو stabilize کریں کسی طرح کہ یہ بالکل ہی ملک بیٹھنا جائیں وہ ہم نے کیا کامیابی سے اور پھر کرونا آ گیا اور وہ آپ کے سامنے ہے کرونا وہ پھر سے میں repeat کرتا ہوں ایک سو سال میں یہ سب سے بڑا دنیا کا crisis جس کو pandemic کہتے ہیں یہ دنیا کا ایک سو سال میں سب سے بڑا crisis آیا اس کے بعد یہ آ گیا wave یہ جو میں ابھی بات کر رہا ہوں یہ دنیا میں یہ جو مہنگائی آئی ہے یہ کرونا کی وجہ سے supply shortages یعنی کہ چیزیں بند ہو گئیں دنیا میں جب چیزوں کی کمی ہوئی وہ چیزوں کی قیمت ہے اوپر چلی گئی تو یہ جو میں آج ساری دنیا میں مہنگائی آئی ہوئی آپ قضاقستان میں وہ public سڑکوں کے پر آ گئی ہر جگہ یعنی دنیا کے اندر یہ مشکل پڑی ہوئی ہے تو وہ وہ ہمارے اوپر آ گیا یہ جو imported inflation کہیں جو مہنگائی ہے اور پھر افغانستان کا مسئلہ آ گیا افغانستان کا کیا ہوا جیسے جب جو وہ چینج آئی گورنمنٹ کی تو لوگوں نے اس خوف پہ کہ حکومت وہاں کیونکہ ایڈ کے اوپر چلتی تھی ستر فیصد ایڈ آتی تھی تو نئی حکومت ان کو اس خوف سے کہ گورنمنٹ شاید بیٹھنا جائے انہوں نے ڈالر خرید دیں شروع کر دی اور پاکستان سے ڈالر افغانستان جانے شروع ہو گیا جس سے ہمارے روپے پہ پریشر پڑ گیا تو یہ چار کرائسس بڑے جو کہ کسی حکومت کو اتنے بڑے کرائسس نہیں ملے اور یہ تین سالوں میں تو اس کے باوجود میں پہلے تو یہ کہہ دوں کہ میں اپنی گورنمنٹ کو اپنی ٹیم کو ان سی او سی میں جو ہماری ٹیم تھی بلکہ ساری گورنمنٹ نے مل کے اس میں سارے ادارے مل کے کیا گیا ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھی ہماری فوج تھی ہمارے ساری منسٹریز صوبے سب نے مل کے جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ پاکستان کی گورنمنٹ بڑی ناہل ہے ہمیں تو یہ کہنا ناہل ہے ایکانومسٹ میگزین جو کہ دنیا کی ریپیٹوٹ میگزین ہے اس کے در تین سال میں انہوں نے جو دنیا میں دیکھا کہ کون سی حکومتوں نے سب سے بہتر کرونا کا مقابلہ کیا مطلب اپنی ایکانومی پہ بچا دی اور اپنے لوگوں کو بچایا ان ٹاپ تین دفعہ پاکستان کا نام ہے یعنی تین سالوں میں یا نمبر ون پہ تھا یا نمبر ٹو نمبر تھری پہ یہ دنیا کی انہوں نے ریکارڈ تو ایک گورنمنٹ اس کرائیس سے بھی نکل گئی پھر یہ مسئلہ ہے اور یہ سے بھی نکل جائے گی جو مہنگائی کے جو ہیلتھ کارڈ پہ میں آپ کو کہوں دیکھیں ہیلتھ کارڈ یہ میرا انیشیٹیف تھا میں اب سے نہیں کیونکہ شوقت حانم جب میں نے بنایا تو میرا یہ مقصد تھا کہ کینسر سب سے مہنگا علاج ہے تو اگر میری طرح کے لوگ جب اس وقت آج سے تقریباً پینتیس سال پہلے جب میری والدہ کو کینسر ہوئی تو تب تو ہسپٹل نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ میری فیملی کے لیے اتنا مشکل ہے میں تو اپنی والدہ کو باہر بھی گیا علاج کروانے تو عام آدمی کا کیا بنتا ہے کیونکہ بہت مہنگا علاج ہے تب سے میں نے شوقت خانم کا سوچا جو آج اللہ کا کرم ہے یہ دو ہسپٹل جو بن گئے تیسرا بنے جا رہا ہے یہ دنیا میں واحد ہے پرائیویٹ کینسر ہسپٹلز ہیں جتے ستر فیصد مریدوں کا مفت علاج ہوتا ہے اور تب ہی میں نے سوچا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو اس ملک میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایک عام آدمی ہے ایک عام گھر میں جب بیماری ہو اور پیسے نہ ہو یہ ایک گھر کے اندر سب سے بڑا عذاب آ جاتا ہے وہ ساری چیزیں بیج دیتے ہیں وہ کرزوں میں چلے جاتے ہیں صرف کہ اب کون دیکھ رہا ہے میری ماں یا میرا باپ بیمارہ یا میرے بچے بیمارہ ہیں وہ سب کچھ لوگ دعو پہ لگا دیتے ہیں صرف ان کا علاج کروانے کے لیے تو تب سے میں نے سوچا تھا ہیلس انشورنس کا کہ ہر گھر کے پاس دس لاکھ روپیہ ہو کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج گورنمنٹ میں نہیں کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے اور یہ بڑا رسک ہے پنجاب نے صرف چار سو عرب روپیہ اس پہ لگایا ہے کبھی اس ملک کی تاریخ میں کسی نے سوچا ہے کہ سوشل ویل فیر کے لیے اتنا زیادہ پیسہ لگا ہو کبھی کسی نے سوچا کبھی نہیں ذہن میں بھی کسی کے آیا یہاں تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹیسٹ کروانے کے لیے لڑنے چلے جاتے ہیں سارے ان کے علاج اور ان کے رشتہ داروں کے باہر ہوتے ہیں ان کو کیا پتا چاہے کہ عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے تو یہ صرف ہیلتھ کارڈ نہیں ہے یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے اس سے کیا ہوگا ہوتا کیا صرف بڑے شہروں کے اندر پرائیوٹ ہاسپیٹلز بھی ہیں اور ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز پہ جا کے گورنمنٹ ہاسپیٹلز بھی تھوڑا بہت علاج کرتے ہیں لیکن آپ ڈسٹرکٹ میں دیہات میں چلے جائیں وہاں ہاسپیٹل نہیں ہے وہاں اگر ڈسٹرکٹ ہاسپیٹل میں ڈاکٹر نہیں ملتے ہیں وہ آگے شہروں میں آنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ اب دیہاتی علاقوں میں بھی کیونکہ ہر انسان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا تو وہ جا کے پرائیوٹ سیکٹر کے ہاسپیٹل جائیں گے اب دیہاتوں میں کیونکہ اب لوگوں کے پاس تو ہوگا نا وہ جا کے اپنے علاج کے لیے پیسے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ صرف ہیلتھ کارڈ ہی نہیں ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سوشل ویل فیر کا پروگرام ہے جو ہمیں فلائی ریاستل کی طرف لے کے جا رہا ہے لیکن یہ ہیلتھ سسٹم بھی ہے اس سے ہسپتالوں کا پرائیوٹ سیکٹر ہسپتالوں کا جال پہ لے گا اور پرائیوٹ سیکٹر ہسپیٹل کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ان کو سستی زمینیں دیں ان کی ساری جو ایک اپٹ باہر سے ہے وہ ڈیوٹی فرو تاکہ وہ پھر اگر وہ پیسہ بنائیں گے تو وہ ان علاقوں میں جائیں گے اور ہمیں ہمارے لوگوں کو علاج ملے گا جی خیبر پختون خواہ کے بعد اب پنجاب پورے کو بھی ہیلتھ کار دیا جا رہا ہے اور لاہور ڈیویزن سے آپ کا تعلق ہے راولپنڈی ڈیویزن سے تعلق ہے آپ ابھی آٹھ پانچ سفر سفر پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں اور آپ کو جوابی اس ایم ایس آئے گا اس کے بعد ڈیرہ غازی خان سائیوال فیصل آباد ملتان بہاولپور گجرہ والا اور اس کے بعد پھر سرگودہ مارچ کے آخر تک پورا پنجاب کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں